اسلام علیکم پلیرگرافیک میکسیما کھلکہ آپ پلیرگرافیک کرتے ہو پلیرگرافیک کرنے کے بعد جب گراف بنتا ہے تو اس میں میکسیما آ جاتا ہے اب پلیرگرافیک میکسیما ہے کیا پہلے نمبر پر جو چیز آج ہم نے جسکس کرنی ہے اس کی وجہات کیا ہے سیکنڈ چیز جو بھی ہم جسکس کریں گے اب پلیرگرافیک میکسیما کو ریموو کس طرح کیا جا سکتا تو یاد رکھئے پولیرو گرافک میکسیما آپ کے جو ریزلٹ ہوتا ہے اس میں ان ایکوریسی لے گیا رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح ریموو کرنا ہے یہ تھرڈ چیز جو آج کے لیکچر میں ہم نے جس کرنی ہے دیکھیں آپ گراہ بنا رہے ہوتے ہو کچھ اس طرح کا یہ مرپس گراہ ہوتا ہے ایکس ایکسس اور وای ایکسس ایکس ایکسس کے لوگ ہم نے لیا ہوتا ہے والٹیج وای ایکسس کے لوگ لیا جاتا ہے کرنٹ جو عمومن گراہ ہوتا ہے نا وہ آپ کا کچھ اس طرح ہوتا ہے جو عمومن کی بات کر رہا ہوں یہاں تھوڑ تھوڑا کرنٹ پیدا ہوتا رہا تھا پھر سیڈنلی کرنٹ تھوڑ سے بڑھتا ہے بڑھنے کے بعد دوبارہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے یہ تھا جی نورمل کیس لیکن بعض افر کے ہوتا ہے کہ آپ کا گراہ کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے یہاں کرنٹ ایسا ایسا بڑھ رہا ہے بڑھنے کے بعد یہاں سے اوپر گیا یا سڈنلی اوپر گیا پھر یہاں پہ اس طرح آگیا اب یہ دیکھو یہاں پہ لیمٹنگ کرنٹ اتنا آنا تھا لیکن سڈنلی لیمٹنگ کرنٹ کی مقدار بڑھ گئی ہے اس چیز کا ہم نام دی رہیتے ہیں پولیرو گرافک میکسیما کے نام دی رہیتے ہیں پولیرو گرافک میکسیما اس چیز کا نام دی رہیتے ہیں پولیرو گرافک میکسیما ہے کیا the abnormal increase of limiting کرنٹ یہ رہیتے ہیں the abnormal increase of limiting کرنٹ increase of limiting کرنٹ جو آپ کا limiting کرنٹ abnormally increase ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم نام دی رہیتے ہیں limiting کرنٹ اس کو ہم کیا نام دیں گے is called is called پولیرو گرافک میکسیما پولیرو گرافک میکسیما اس کو پولیرو گرافک میکسیما کا نام دی رہی ہوتے ہیں اب دیکھیں پولیرو گرافک میکسیما ہمارے پاس result میں inaccuracy لے گیا رہا تھا اس کو ہم نے remove کرنا ہوتا ہے صحیح یہ accurate result نہیں دیتا یاد رکھے گا یہ inaccuracy لے کے آ رہا تھا اب پہلے ہم بات کریں گے پولیرو گرافک میکسیما آ کیوں رہا ہوتا ہے صحیح یہ cause of پولیرو گرافک میکسیما ہے ڈنگ دو cause of پولیرو گرافک میکسیما میکسیما پولیرو گرافک میکسیما کی کون کون سی وجوہات ہیں اس کی بات کریں گے دیکھو ہمارے پاس جو پولیرو گرافک میکسیما آ رہا ہوتا ہے نا اس کی exact وجہ ابھی تک نہیں معلوم میں سمپل سی بات بتا دوں مختلف وقس میں پڑھ لو سب میں یہی لکھا ہوگا کہ exact وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی لیکن کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں شاید یہ والی possibilities ہو ہو سکتی ہیں تو میں پہلے یہی بات لکھوں گا the exact reason the exact reason for پولیرو گرافک میکسیما for پولیرو گرافک میکسیما is still unknown پولیرو گرافک میکسیما is still ابھی بھی unknown کچھ ریزنز ہیں وہ کون کون سی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلی چیز کہ آپ کے وارٹر دیکھو آپ جب بھی پولیرو گرافک کر رہے ہوتے ہو آپ اینلائیٹ کا سلیوشن لے رہے ہوتے ہو کیا لے رہے ہوتے ہو اینلائیٹ کا سلیوشن اینلائیٹ سلیوشن اب اینلائیٹ سلیوشن لے رہے تو سلیوشن ہمیشہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ وارٹر کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں اور وارٹر آپ کو بتا ہے سیلف آئیون آئیز ہو جاتا ہے اچھ پوسیب آئین میں اور او ایچھ نیگٹیو آئین میں اور یہ بھی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پھائی بولٹی جیتے ہو جس کی وجہ سے ہم پلیرو گرافک میکسیما اپٹین ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس پلیرو گرافک میکسیما اپٹین ہو رہا تھا یہ بات ہم لکھیں گے it may be it may be caused may be caused during the catalytic discharge ڈسچارج کی وجہ سے ہو سکتا ہے کس کس کے ڈسچارج کی وجہ سے ہائیڈروجین آئین ڈ او ایچ نیگٹیو آئین کہ یہ بہلے آئین جب ڈسچارج ہوں گے نا الیکٹروڈ کے اوپر آکے جو کہ آپ نے مرکری ڈروپنگ مرکری لگا رکھا اس کے اندر اس طرح کا یہ اس کے اوپر آکے ڈسچارج ہو جس کی وجہ سے ہمارے پاس پلیرو گرافک میکسیما آ سکتا ہے پہلی ریزن اس کے بعد ایک اور بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس پلیرو گرافک میکسیما جو مرکری ڈروپن جب اس کا ریٹ و فلو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے دیکھو یہ مرکری ڈروپ بنا گر گیا بنا گر گیا بنا گر گیا بنا گر گیا مطلب جو ہوتا ہمارے پاس ٹو ٹو فائی سیکنڈ ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس مرکری ڈروپ کی لائف ٹائم ہونے چاہیے اگر مرکری ڈروپ کی فلو جو یہاں سے آپ نے مرکری ڈالی ہوئے ورکنگ ڈروپ کی اندر اگر اس کا سپیڈ بہت زیادہ ہے تو بھی یہ چیز آپ observe کر سکتے ہو is too high is to high then polirographic maxima may be observed گرافک میکسیما ہوسکتا ہوں اس پاس سیکنڈ نمبر پہ یاد رکھی گا سپورٹنگ الیکٹروائیٹ ہوتا ہے سپورٹنگ الیکٹروائیٹ کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس کم کر رہا ہوتا ہے مائیگریشن کو دیکھا آپ نے کیا کیا ہے اینلائٹ آئین لیے اینلائٹ آئین میں آپ ایک سپورٹنگ الیکٹروائیٹ ڈالتے ہیں جو مائیگریشن کو کام کرتا ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے جسس کرتے ہیں میں سیسے کو زیادہ سپورٹنگ الیکٹرولائٹ ہوتا ہے یہ تقریباً تقریباً آپ کے اینلائٹ سے سو گناہ زیادہ ہوتا ہے اگر اس پورٹنگ الیکٹرولائٹ کی کنسنٹریشن کم ہو تو پھر بھی یہ اوبزروس میں پہلے بتا دیا ہے اس کی ایک ریزن ابھی تک پتہ نہیں جلی کہ میکسیما کیوں آ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ جو ہمارے پاس تھیوریز ہیں جو باتیں ہوئی ہیں ان کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے ہمارے پاس اس کے اندر جو سپورٹنگ الیکٹرولائٹ ہے سپورٹنگ الیکٹرولائٹ کی کنسنٹریشن بہت کام ہو لیکٹری کنسنٹریشن کام ہو تو پھر بھی ہمارے پاس پلیرگرپک میکسیما شو ہو رہا ہے دہ کنسنٹریشن آف دہ کنسنٹریشن آف سپورٹنگ الیکٹرولائٹ دہ لہ کنسنٹریشن کار لیتے ہیں دہ لہ کنسنٹریشن یہاں پہ ایک ورڈ لکھلو لہ کنسنٹریشن سپورٹنگ الیکٹرولائٹ میں کاز پلیرگرپک میکسیما پولیرو گرافک میکسیما یہ میں بھی پولیرو گرافک میکسیما کی وجہ بن سکتا ہے لوگ یہ تھا جی ہمارے پاس پولیرو گرافک میکسیما کی کازیز کون کون سی ہے ریزن کون کون سی ہے سب سے پہلے ریزن کہ آپ کے جو پانی کے موجود اچ پوسی وائن او اچ نیکٹی وائن ہے ان کا ڈسچار جانا شروع ہو جائے سیکنڈ ریزن جو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جی آپ کا مرکری ڈروپ آپ کا جو فلو ہے جو آپ کی مرکی اس کیپلی میں سے گزر رہی ہے وہ تیز ہو رہے تھرڈ ریزن آپ نے جو سپورٹنگ الیکٹرولائٹ اسمار کے اس کی ہائے کنسنٹریشن ہونے چاہیے لیکن اگر آپ اس کی لوگ کنسنٹریشن رکھتے ہو تو پھر بھی آپ کو میکسیما مل سکتا ہے یہ تین ریزن ہمارے پاس اور پھر بتا دوں کہ اگزیکٹ ریزن ابھی تک نہیں بتا اگزیکٹ ریزن ابھی تک نہیں بتا تو یہ سمپسی بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے اب لاسٹ والی بات ڈسکس کریں گے کہ ہم پلیرو گرافک میکسیما جو آ رہا ہوتا ہے اس کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں نیکس ریموول آف پلیرو گرافک میکسیما ریموول آف پلیرو گرافک میکسیما پلیرو گرافک میکسیما کہ پلیرو گرافک میکسیما کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں یاد رکھیں گے ہمارے پاس کوئی بھی سرپیکٹنٹ یوز کر کے اب پلیرو گرافک میکسیما کو کم کر سکتے ہیں سہی ہے ریزن ایبل اماؤنٹ آف ریزن ایبل لکھ رہا ہوں زیادہ افیسے سرپیکٹنٹ نیوز کرنا ہیں ماؤنٹ آف اماؤنٹ آف سرپیکٹنٹ سرپیکٹنٹ can離ی مو یہ نکال سکتا ہے پلیرو گراپک میکسیما can remove پلیرو گرافک میکسیما پلیرو گرافک میکسیمما پلیرو گرافک میکسیما دکھاپ میکسیما کو کو استعمیری آدم اب جو سرپیکٹنٹ鄙 ہیں هم یہا پر آیا hurتا ہیم وہ کون While اسے کہلے نبر میں صرف نام یاد رکھنے ہیں سرف ایک ٹرائ ٹون ٹار ٹان ٹون ایکس ہنڈرڈ اور یہ ہمارے پاس ہے نون آئینک ڈیٹرڈینٹ ہی نہ کہا ہمارے پاس ہے نون آئینک ڈیٹرڈینٹ ہے ڈیٹرڈینٹ سے ساری ساری اگرہ سپائی کرنے کے لئے اسمال کرتے ہیں یہ صاری کے سارے سرف ایک ٹریکٹ تھے ہی اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ہے ریشن رات ای آئی اوان ریشن یہ تقریبہ تقریبہ ہمیں use کر رہے ہوتے ہیں 0.002 0.002 0.004% یعنی یہ جو ریشن ہے اور جیلیٹن آپ کو اچھا دیکھے سے پتا ہوگا کہ جیلیٹن کیا ہوتی ہے جیلیٹن انسانوں کی ہڈیاں کسی بھی جانور کی ہڈیاں کے درمیان میں جو گودہ وغیرہ پائے جاتا ہے اس کا نام دے رہے تو اس کو جیلیٹن اور پھر ایک بات دیتا تو اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں یوز کرتے ہو تو پھر بھی دوبارہ پھر پلیرو گرافک میکسیما آنا شروع ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ چند ایک چیز ہے جس کو آپ یوز کر کے پلیرو گرافک میکسیما کو کم کر سکتے ہو نام یادکار لیجیگا ٹرائٹ آن ریشن ڈیلیٹن صحیح ہے یہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جس سے پلیرو گرافک میکسیما کو دور کیا جا سکتا ہے یہاں یہ مارے پاس آج کا مارے پاس پیشن، کی طرح میری لیجیگا ٹرائٹ آن ریشن ڈیلیٹن